اور یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل تمہارا کیا پروگرام ہے آگے میرے ساتھ چلنا ہے حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی تین صفتیں معلوم ہیں بشر ملک نور جب آپ بشر بن کے زمین پہ چل رہے تھے میں بھی بشر بن کے ساتھ چل رہا تھا جب آپ ملک بن کے اڑ رہے تھے میں بھی ملک بن کے اڑ رہا تھا جب آپ نورانیت میں جلوہ گر ہو گئے تو میں بھی نور بن کر آپ کے ساتھ چلتا رہا اب مجھے نہیں پتا یہاں سے آپ کون سی صفت میں جلوہ گر ہوں گے اور یا رسول اللہ مجھے یہاں سے آگے کا تو راستہ معلومی نہیں ہے ناظرین محترم مادی کائنات اور غیر مادی کائنات کا اگر ایک تجربہ آپ اپنے گھر میں کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں دو بڑے پیالے لے لیجئے فیرنی کے کھیر کے یا قور میں کی ڈیشیں لے لیجئے ایک کے اوپر ایک رکھ دیجئے نیچے والی جو ڈیش ہے یہ میٹیلسٹک ورلڈ ہے اور یہ جو اوپر والی ڈیش ہے یہ ان میٹیلسٹک ورلڈ ہے اور اوپر والی جو ڈیش کی چھت نظر آئے گی نا یہ چھت صدرت المنتعہ ہے سمجھ لیجئے اس سے آگے کچھ بھی نہیں یہ پوری کائنات بند ہے بند ہے اس سے آگے کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا سب بند ہے یہ اور اسی کے اندر ہماری ضرورت کی چیز ہے یعنی ہم بشر ہیں ہماری ضرورت کی چیز زمین پر آکسیجن موجود ہے فضا میں ہمیں آکسیجن ہر جگہ نہیں ملے گی اس لیے ہم دم گھٹ کر کے مر جائیں گے اس پیس آ جائے گا خلا آ جائے گی جہاں جہاں فرشتوں کو ان کی ضرورت ہے وہ مل جائے گی مل جائے گی